بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سائفر کیس کی پھر اڈیالا جیل کے اندر سماعت ہے ویسے تو پاکستان میں عام روٹین میں مقدمات چرائے جاتے ہیں ان میں ہفتہ دستیں روٹین کے مطابق ڈیٹس ہوتی ہیں مہینے مہینے کی دو دو مہینے کی ڈیٹس ہوتی ہیں کیسز کے اندر لیکن یہ کیوں کہ ان کیسز کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے عمرہ خان صاحب کا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پیڈی ہم حکومت نے سولہ مہینوں میں اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے اور عمرہ خان صاحب کے اوپر کیسز بنانے کے لیے سارا زور لگائے رکھا اور دو سو کے قریب کیسز ان کے اوپر بنا دئیے گئے تو آج فرد جرب کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹ جو ہے وہ فقس کی ہوئے اسلام آباد ہائی کوٹ جن کے پاس شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل ہوتی ہے اس بیل کے اندر آرڈر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ چار ہفتوں کے اندر یہ ٹرائل جو ہے یہ کنکلوٹ کیا جائے کیا باقی مقدمات میں بھی یوں ہی وہ ہدایت دیتے ہیں کہ چار ہفتے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوٹ کیا جائے سوال یہ ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کوٹ نے اوپن ٹرائل کا کہہ دیا کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے تو کیا یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے کسی صورت ہم اسے اوپن ٹرائل نہیں مانتے اس کی ریزن یہ ہے کہ اوپن ٹرائل عام کوٹ کے اندر جب عدالت نے حکم دیا تھا کہ خان صاحب کو پیش کیا جائے تو اس کے اوپر ایک بہانہ بنایا گیا سرکار کی طرف سے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں خفیہ داروں کی ریپورٹ پیش کی گئی تو ہم سمجھ سے باہر تھے کہ وہ ریپورٹ جب ہم نے کہا کہ ہمیں دکھائی جائے تو وہ دکھائی بھی نہیں گئی حکم نہیں مانا اور عدالت پھر خود چل کر عدالت جیل کے اندر جو ہے وہ چلی گئی اب عدالت جیل میں اس سے پہلے بھی مختلف نوٹیفیکیشنز نکالے گئے اور جو پروسیڈنگز کی گئیں اس کیس کے اندر وہ بلکل غیر قانونی تھی اور وہی بات ہوئی کہ اسلامباد ہائی کوٹنیل نوٹیفیکیشنز کو اور ان تمام پروسیڈنگز کو قلعدم قرار دیتے ہوئے ٹرائل کو دوبارہ سٹارٹ کیا ہے اب دوبارہ وہی طریقہ کار کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے ٹرائل چلائے جا رہا ہے جیل کے اندر جہاں پر عدالت بنائی گئی ہے وہاں پر شیشے کے جو کیبن دیواریں بنا دی گئی ہیں اور حیران ہے کہ چوز کر کے میڈیا کے دو چار لوکل بھی لے کر گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ہیرنگ کی اوپر جب میڈیا گیا تو انہوں نے آکر ریپورٹ کیا کہ خان صاحب تو بڑے ڈٹے ہوئے ہیں اور پرازم ہیں اور ان کے جو میسجز تھے وہ قوم کو بتایا گیا تو ایک صحابی کو تو وہاں سے بول چینل سے نکال دیا گیا کہ آپ نے ایسی آگے ریپورٹنگ کی کیوں کی ہے ان سے بلکہ بیان لینے کی بھی پوری کوشش کی گئی کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے کہا گیا تھا اور میں نے ان کے کہنے کی اوپر یہ بیان دیا تھا اصل حقیقت نہیں ہے تو اس نے کہا جی میں صحابتی حصولوں کو اپراتے ہو بلکل اس بات کو ایکسپٹ نہیں کروں گا اور جو مجھے حقیقت لگی میں نے آ کر بتا دی لہٰذا جو صحابی تھے ان کے اوپر بھی پابندی تھی کل آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ایسے ہی ہوگا اور اسی طرح وقلا کے اوپر بھی ایک پابندی لگائے گی کے ایک مقصوص تعداد اور پھر عام پبلک وہ تو تھی نہیں کچھ لوگ جیسے کہ آپ کو پتا ایکبر اس بابر ٹائپ کے یا دیگر نمالوم لوگ تو اس طرح کے لوگ لائے جاتے ہیں بٹھائے گئے کل وہ نکلتے ہیں تم سے پوچھا جاتا ہے میڈیا والا ایک ہمارا دوست پوچھ رہا تھا کہ آپ بتائیں جی کہ آپ کا تعلق کس سے ہے پی ٹی آئی سے کہتا ہے نہیں میرا تعلق تو پی ٹی آئی سے نہیں ہے تو انہوں نے کہا پھر آپ کیسے اندر انہوں نے کہا جی میں ویسے سپورٹ کرتا ہوں بھئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے تو سپورٹ کیسے آپ پھر کرتے ہیں پی ٹی آئی کو تو مطلب یہ پلانٹ کیوں لوگ عام پبلک پتنی کون ہیں کدھر سے آئے کس نے بھیجے بٹھائے گئے اور میڈیا کا وہاں پر ہونا اس لیے ضروری تھا کہ وہ حقائق بتا سکیں قوم کو کہ کیس کے اندر تو وہ نہ تو خان صاحب تک ان کی آواز جا سکتی تھی نہ وہ ان سے بات کر سکتی تھی کیونکہ وہ شیشی کے کیون ایک سیکیورٹی کا وانہ بنایا گیا ہے ادربائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو نامعلوم لوگ ہیں وہ سماق کے اوپر موجود تھے اس ہال کے اندر ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں صحافی ان کی فیملی ان کے وقلا ہوں تو ان سے خان صاحب کو ضرور خطرہ ہے اور جہاں پر جیسا آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے جو صحافی بیٹھے ہیں کم سے کم بیس پچیس فٹ تیس فٹ کا وہ فاصلہ ہے تو وہاں سے جو سماد چل رہی ہوتی ہے جو کاروائی چل رہی ہوتی ہے جو دلائی چل رہی ہوتے ہیں وہ بھی میڈیا کے لوگوں تک ریپورٹ نہیں ہوتے تو وہ جب کل سماد ختم ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہمیں جی بتایا جائے کہ کیا ہوا ہے سماد میں تو کیا یہ صرف لوگ ایک ڈراما رچائے جا رہا ہے اندر بھیجوانے کا کیا فائدہ تو پھر کیا ایسے اوپن ٹرائل کہیں گے اوپن ٹرائل کا مطلب ہوتا ہے عام ببلگ وکلا اور فیملی اور جو صافی ہیں وہ جائیں بالکل ان کو ہر طرح سے ایکسیس حاصل ہو اور جیل کے اندر ایک کی جا رہی ہے اگر ایک شخص کے وہ آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو چھبیس کروڑ عوام کو آپ کیسے سیکیورٹی جو ہے وہ فرام کریں گے اسی طرح توشہ خانہ کیس وہ بھی کل لگا ہوا تھا اور اس کے اندر انیشل دلائل کچھ ہوئے ہیں آج مزید اس کے اندر دلائل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ القادر ٹرس کیس توشہ خانہ جو آپ کو پتا ہے بی بی صاحبہ کے اوپر بھی ایک اسی طرح سے کاروائی نیاب کے اندر چلائی گئی ہے تو وہ بھی آج دونوں کیسز میں بی بی صاحبہ بھی پیش ہوں گی وہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن وہ بھی جناب اب چل کے جا رہا ہے توہین عدالت کی کاروائی سٹارٹ ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمیشن ہے وہ عدالت نہیں ہے ٹرائیبوینل نہیں ہے تو اس کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہی نہیں ہے پہلے تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر اب وہ بھی آج دونوں کی جیل کے اندر چل کے جا رہا ہے تو میرا خیال میں اب صرف سپریم کورٹ اور ہائی کوٹی رہ گئی ہے باقی تو ہر جو ہے وہ عدالت جو ہے یا ہر ٹرائیبوینل یا کوئی بھی جو ہے کوئی قصر باقی نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر جو ہے رہ گیا ہو تو اس طرح سے یہ کاروائی چلائی جا رہی ہے تو مزید انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تھینکیو